ہیلو ایوری ون ویلکم بیکٹو می چینل ہوپ یو آل ار فائن لیٹ اس ٹاکو باوٹ ڈے ٹو اف پاکستان ورسز انڈیا میچ میچ کا سٹارٹ ہی پاکستان نے سپینرز کے ساتھ کی ہے آئی تنگ آج بابر کی کیپٹین سی پر کوششن مارک ہوگا میچ کا سٹارٹ تو سی میچ کے ساتھ کرتے لائک نسیم اور شاہین کے ساتھ تاکہ پاکستان کو کوئی مومنٹم ملتا اس کے بعد مومنٹم اور لکھ دونوں ہی انڈیا کے ساتھ تھا کیا زبردست بیٹنگ کی ویراد کولی اور کہل راہل نے آئی تنگ پاکستان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پارٹنرشپ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے بڑے میچز میں اور اوڈی آئی میں تیز کھیلنا ہوتا ہے اوڈی آئی کو اوڈی آئی کی طرح کھیلیں نوٹ لائک ٹیس میچ آلدھو انڈیا نے اس میچ کو ٹیس میچ ہی بنا دیا تھا سپیشل ریزیف نے لکھا تھا تاکہ انڈیا کو بینفیٹ ہو سکے اور پاکستان بیٹنگ میں بھی سٹرگل کرتا رہا پاکستان بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ ہر فارمٹ میں سٹرگل کرتا رہا ہے اور ون بائی ون پاکستان کے پلیئرز بھی انجرڈ ہو گئے پہلے ہاریز پھر نسیم اور دین آغا سلمان بہت ہی بیڈ لگ تھا پاکستان کے لیے بابا رازم بھی فاس بولر پر آؤٹ ہوئے ہارتک پنڈیا کی بول کو بلکل مس کر دیا بہت اچھی بولنگ کی بہت اچھی بولنگ کی اور فائی فکٹس لیں بیٹنگ میں دیکھا جائے تو فہر زمان بہت ٹائم سے سٹرگل کر رہے ہیں اس کی جگہ عبداللہ شفیق یا محمد عریز کو چانس دینا چاہیے ایم نوٹ ا سپورٹ اینلیسٹ بٹ ان مائے اپینین فیورٹیزم کو سائٹ پہ رہا کے ٹیم کے بینفیٹ کے لیے سوچنا چاہیے اور جو پلیئرز پرفورم کر رہے ہیں انہیں موقع دیں کسان کی آل ٹیم آؤٹ ہوگی وان ٹونٹی ایٹ رنز میں تھرٹی وان آورز میں ہارڈ لگ فور پاکستان بر کریڈ ٹو انڈین ٹیم بہت اچھا کھیلا نوٹ سر لنکا کے ساتھ پاکستان کو بڑے مارجن سے جیتنا پڑے گا اگر فائنلز میں آنا ہے ایز انڈیا نے پاکستان سے بڑے مارجن سے جیت کے ٹو پوائنٹ کے ساتھ پوسٹیو رن ریٹ کر لیا آل موسٹ فور جو بھی ہے یہی ٹیم ہے ہماری آج اچھا نہیں کھیلا تو کال اچھا کھیل لیں گے ہماری عوام کا یہ ہی ہے اچھے میچز بھول جاتے ہیں اور جو میچ ہارج ہیں بس اس کو ہی یاد رکھتے ہیں ہارجی تو ہوتی رہتی ہے it's a part of game so much like share subscribe my youtube channel so ملتے ہیں next video میں till then take care bye bye